موسیقی 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 یہی بجنس سٹارٹ ہو سکتی تھی اور تو کچھ نہیں ہو سکتا ابھی تو ان پیسوں سے ٹکٹ خرید کر کے لاہور واپس نہیں آ سکتا تھا نہیں ہلنے نہیں کیوں میں نے ایمانداری سے اور حلال کی روزی کمانی کی کوشش کی ہے وہ دیکھا تم نے کس بری طرح فیل ہوئی ہے ہاں یہاں ایمانداری بالکل ایسے ہی فیل ہو جاتی جیسے بجلی فیل ہو جاتی آتی ہے جاتی ہے آتی ہے چاہتی ہے بلکل یہ محول زندہ ہی نہیں رہ سکتے یہ ایمانداری اس محول میں تو میں یہی تو تمہیں سمجھا رہا تھے اتنے سال سے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آیا اور یہ پکڑ لیا یہ تو سمبل ہے بیٹا غربت کے اس کے پیچھے مقصد کچھ اور ہوتا ہے ابھی آج کل کے زمانے میں یوں سیدھا سادھا ہاتھ پھیلانا معیوب سمجھا جاتا ہے اس لیے پکڑتے ہیں نہیں نہیں خدا کے قسم یہ بھیک مانگنے کا بہانہ تو نہیں بنائی ہوا بھیک مانگنے کا بہانہ تو نہیں بنائی جنہوں نے بنایا ہوا ان کا بھی اس پر گزارہ نہیں ہو رہا ہے یہ فیل ہو گیا ہے یہی چیزیں اگر میں سوچوں نا تو ان سے ابھی پیسے کما سکتا Storage یہ جو چیزیں ہیں نا یہ جو چادر ہے نا تیری اچھے چادر ساتھ لیایا جو میں نے دیتا ہی تجھے نہیں نہیں denominاد یہ تُو نے نہیں دی تھی کیوں تو مجھے تم نے کسی آدمی کے اوپر سے کھینچ کے دی تھی تو دی تھی تو بس اس چادر پر ان چیزوں کا سجاتے ہیں جو تم نے ہاتھ پر پکڑ رکھی سمجھے اور میں بیٹھ جاتا ہوں تم سامنے سے آوگے اور آتے ہی مجھے پکڑوں کے کالر سے اٹھا کر کے ایک دھاڑ ایدھر ایک دھاڑ ایدھر اتنے میں لوگیں کٹی ہوئے ہیں نہیں نہیں میں تجھے ماروں گا نہیں اگر تجھے مار کھانے ہی تو کسی تانگے والے سے کھالے یا رکشے والے سے کھالے کیوں میں نہیں ماروں گا تجھے یاد ہے اس دفعہ جب تو نے مجھے گنڈا بنایا تھا تو میں نے تجھے پبلک میں دو تین تھپڑ مارے تھے تو تو نے گھر آکے مجھے بیس جوتے مارے تھے اور انیس پہ آکے تو گنتی بھول جاتا ہوں اپے اس دفعہ تھوڑی ماروں گا نہیں تو اس دفعہ مجھ سے مار کھانے پر کیوں تلا ہوا ہے اس لیے تاکہ مجمع ہی کٹھا ہو جب مجمع ہی کٹھا ہوگا تو مجھے تجھے چھوڑانے کی کوشش کریں گے لیکن تم نے اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑنا جب تک میں تمہارے گنڈ کر کے پورے پانچ سو روپے نہیں دے نہیں ایلن تو نے تو میرے بہت زیادہ پیسے دینے ہے جہلا تو نے گھڑی میری بیچی میرا سیکل تو نے بیچا میرے کپڑے تو نے بیچے اور مجھے کئی دفعہ بیچا یار یہ ماضی کو دورانے کا اپنی وقت ہے ماضی کو بھول جاؤ اب نئے سٹارٹ لو نا مستقبل کی سوچا کرو سمجھے نا تم یوں سمجھنا کہ تم جیسے میرے پرانے قرض کھا ہو اور میں تمہیں کئی مہینوں کے بعد اچانک فٹ پار پر مل گیا ہوں ٹھیک ہے نا اور تم اس وقت تک مجھے نہیں چھوڑو گے مارتے رہو گے جب تک میں تمہارا پورا پیسہ نہیں لٹا دیتا پاس لیکن تیرے پاس تو پیسہ ہے نہیں تو دے گا کاسے اپنے میں کہاں سے دوں گا پبلک دے گی تو پبلک کیا تمہاری رشتہ دار ہے جو دے گا پبلک جہاں سے دے میں نے کوئی ٹھیک آٹھایا بھائی چندہ کر کے دے نہیں علم میری سمجھ میں یہ نہیں آئی باگ تو مجھے ایسی طرح ہی دینے دے ارے بابو اس طرح نہیں رہ سکتا بچے میرا ساتھا میں تجھے سارا کچھ سمجھا دیں اچھو چلتا آئے تھاڑ دیں یار علم مجھے تم کا شاک ہے اب بھی کیا یہ تو وہاں جا کے مجھ سے چھین لے گا سارے ایمان سے کرو ایمان سے کرو تو آتے جا ایک مینے تیلے یہ تو کیا لال رنگ کی پھتوئی پہن کے بیٹھ گیا آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا سو روپے نکان میرے ہم نکان میرے پانچ سو روپے آج میرے پاس نہیں ہے چودری صاحب چودری اب تجھ کو کر رہا چودری کچھ کو مجھے کریں آج میرے پاس نہیں ہے چودری صاحب نہیں ہے تو میں کیا کروں چودریوں نکان کے لاؤں آرہ بھائی آرہ بھائی آرہ بھائی نکانی سناčی وہ کیوں بھائی جا رہا کیا ہوں دیجے ای مجھے دیکھو پیلوان جی ہوا کیا کہ ایک دن میرے پاس آیا کہ میری ماں بیوارے مجھے سور پہ دی دے میں نے ترس کھا کے سور پہ دے پھر میرے پاس آیا اور مجھے کہنا کہ بچے کی فیچ دیں نہیں پیچاس رہو پھر میرے پاس آیا کہ چھابڑی لگا نہیں ہے تین سو روپے دے میں نے تین سو روپے دے دیئے لیکن پھر میرے ہاتھ سے پچاس روپے اور کھیج لیے سارے تین سو روپے میں نے دیئے اس دن کا گیا ہوا آج اس نے شکل دکھائی ہے یہ کمینا محلہ ہی چھوڑ گیا آرام سے بات کرو آرام سے کیا بات کرو میں نے اس سے پیسے لینا نگال بات کرو میرے بچے دو دن سے فاقہ میں ہیں دے دے گا پیسے کسی سے پانچ روپے پکڑے تھے کہ یہ کنگی اور یہ سب چیزیں بیچ کر بچوں کا پیٹ پھر لگا دو دن سے روکے ہیں اور تیرے بچے مر جائے یا تیرے انجھے مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں چھوڑوں گا بچے دے دیں بھائی 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 خدا کی خوف کرو کیوں اس قریب کو مانے جارہے ہو اتنی اس سے ہمدردی ہے تو آپ پیسے دے دیں یہ نکال کے تو رہا آگئے ہیں آپ دے دیں پیسے ہماری طرح پتھر کا بنے ہوا نہیں ہے یہ لو یہ لو تیس روپے چھوڑ اس بچارے کر بچا یہ تیس روپے لے لوں تیس روپے سے کیا ہوگا جو تھے دے دیئے تیس روپے نہ ہی یہ تیس روپے میں تو کچھ نہیںelerبان تک ٹھڑا سنسا نکال چھوڑا 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 باقی کتنے رہ گئے چالیس اتیس ستر ستر ربچ باقی کون نے کہا اس کا باقی باقی کون نے کہا یہ پندرہ مجھ سے لے لیں چھوڑ دفع کر رہا چالیس اور تیس میں میں نے نہیں چھوڑا یہ پندرہ میں میں چھوڑ دوں نہیں چھوڑوں ہاں نکال باقی کے پیسے باقی کے پیسے پیسے دے دے گا مہرم کھوڑ دیں میری چودری صاحب ایک بیوی ہے صرف ایک بیوی ہے چاہتری ایک بیوی ہو جی اپنچاس بیویاں ہو مر چاہے مجھے کوئی پروانی نہیں چھوڑوں گا کیوں مارے اس کو ایک سب پڑے تماشا دیکھنے چھوڑا نہیں سکتے سکون خار سے سب لوگ سمجھا سمجھا کر سکتا ہے یہ باز ہی نہیں آتا آپ اگر اتنی ہمدرد ہیں تو آپ دے دے اسے کے بیسے کتنے دینے ہیں 500 دینے ہیں یہ تھوڑے سے ہوئے کتنے ہوئے 30 40 اور 15 کتنے ہوئے 85 300 یہ 100 اور آگئے یہ 100 اور یہ 50 نہیں ابھی تھوڑے مردی کا یار اپا کدر ماف کر ماف کسی ساکر کر دوں میں کیوں ماف کر دوں بھائی میں تمہیں دے دوں کا خدا کا واجتہ ہے مجھے چند دینوں کی بولت کیسے دے دوں آپ تو کوئی دور دور تک دکھائی بھی نہیں دیرا کیسے دے دوں تمہیں ماف کر دوں ہے محلو نکال ایسا ہے گریب کو کیوں پیٹھ رہا ہے یہی آپ کو گریب نظر آرہا ہے یہ دیکھے چاکی یہ سب چاکیوں لگیے اس گریب کا کوئی نہیں سنتا کتنے پیسے اس نے کہا دیئے میں نے اس کو دیئے 500 اور ابھی یہ کچھ لوگوں نے میں دیئے چالیس چیز پندرہ اور سو بھائیوں کی مدد سے ایک سو پچاسی روپے اچھا یہ سو روپے لیں اور اسے چھوڑ دیں ایسے چھوڑ دوں بلکل نہیں چھوڑوں گا میں اس کو اور سارے لوگ کی تین سمجھا رہے ہیں اور خدا ترسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے چل معاف کر چلے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں جی نہیں میرے باپر احرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بلکل معاف نہ کریں